ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک بھڑیہ عورت رہتی تھی جس کا نام ازرا تھا ازرا کی زندگی میں بس ایک کمی تھی باقی اس کے پاس اللہ پاک کی عطا کی ہوئی بہت سی نعمتیں تھیں اس کے پاس ایک اولاد جیسی نعمت نہیں تھی جس کے لئے وہ ہر وقت اللہ پاک سے دعا کرتی رہتی تھی ازرا کی سہیلیوں اور اس کی ہمسائیوں سب کے پاس ان کے بچے تھے مگر ازرا کیلی تھی اور اس کی کوئی اولاد نہیں تھی ازرا ایک دن اپنے کمرے میں تنہا بیٹھی ہوتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ اگر وہ اللہ پاک سے زبردستی بیٹا مانگے تو شاید اس کی بھی دعا قبول ہو جائے اس نے اپنے دل میں ایک اناتہ کیا اور اللہ پاک سے کہا کہ اے میرے اللہ پاک آپ مجھے بیٹا عطا فرما دیجئے میں اسے ہر نیک عمل کرنا سکھاؤں گی جو کہ میرے لیے بھی ایک عزت کا سبب ہوگا ازرا کی دعا دل سے نکل رہی تھی مگر اس کی دعا کی نیت کا ایک ہی مقصد تھا وہ اپنے بیٹے کی طلب میں ہی بس دعا مانگ رہی تھی مگر ازرا اللہ پاک کی مرضی نہیں جانتی تھی کچھ دن بعد ازرا کی دل سے نکلی ہوئی دعا اللہ پاک نے قبول کر لی اور اللہ پاک نے اسے ایک بیٹا عطا کر دیا ازرا اس سے بہت خوش ہوئی مگر جلد ہی ازرا کو پتا چلا کہ اس کا بچہ بہت بیمار ہے ازرا نے اپنے بیٹے کا علاج کروانے کی بہت کوشش کی مگر اس کے بچے کی حالت دن بعد دن بگرتی گئی پھر ایک دن ازرا اپنے بیٹے کے بستر کے پاس بیٹھ کر یہ سوچنے لگی کہ شاید میری زبردستی کی دعا کی وجہ سے ایسا ہوا ہے جو میرے بیٹے کی بماری دن بعد دن بچ سے بتر ہوتی جا رہی ہے اور میں نے اللہ پاک کی رضا کو بھی نہیں سمجھا اور میں بار بار اللہ پاک سے ایک ہی دعا مانگتی رہتی تھی پھر ازرا نے اللہ پاک سے دل سے معافی مانگی اور دل کی گہرائی سے اللہ پاک سے یہ دعا مانگی کہ اے میرے اللہ پاک اگر میرے بیٹے کی زندگی میں ہی تیری رضا ہے تو اسے بچا لے ورنہ میں تیری رضا میں ہی راضی ہوں پھر کچھ دن بعد ازرا کے بیٹے کی حالت سنبھلنے لگی اللہ پاک نے اس کی دعا قبول کر لی لیکن ازرا نے اس بات سے یہ سبق سیکھا کہ دعا ہمیشہ دل سے اور اللہ پاک کی مرضی کے مطابق ہونی چاہیے ازرا پھر سے اللہ پاک کا شکر ادا کرنے لگی اور اپنی دعاوں کو نیک نیتی سے بھی کرنے لگی اس نے سیکھا کہ اللہ پاک کی مرضی سب سے اہم ہے اور ہر چیز اس ہی کے ہاتھ میں ہے یہ کہانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ ہمیں اللہ پاک کی مرضی کو ہمیشہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنی دعائیں نیک نیتی سے مانگنی چاہیے اللہ پاک ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ پاک کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی خاص حکمت موجود ہوتی ہے اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے